وصیم اکبر کا جگری یار تھا بچپن سے لے کر جوانی تک دونوں نے ایک دوسرے کے ہر دکھ سکھ میں ساتھ دیا تھا لیکن دونوں کے عادتیں ایک دوسرے سے یکسر مختلف تھیں ایک لڑکیوں سے دور رہنا پسند کرتا تھا اور دوسرا اتنا ہی لڑکیوں کے قریب رہنا پسند کرتا تھا اکبر کی ہر دور میں ایک سے زیادہ لڑکیوں سے دوستی رہتی تھی وصیم اکبر کو سمجھاتا بھی تھا مگر اکبر اس سے کہتا تھا کہ یار دیکھ تیری میری دوستی تو پکی ہے نا اور میں کونسا کسی لڑکی سے سیریز ہوں یہی بات وصیم کو کھٹکتی تھی کہ کہیں کسی لڑکی سے اگر اکبر کی دوستی ختم ہو گئی اور وہ لڑکی کہیں اکبر کو بلیک مل نہ کر دے یا کہیں اکبر ہی کسی لڑکی کو دل سے نہ لگا لے تو کیا ہوگا ایک دن وصیم نے اکبر کو فون کیا تو اس کی امی نے کہا بیٹا اکبر کو بہت تیز بخار ہے یہ سن کر وصیم دوڑا دوڑا اکبر کے پاس آیا اس نے اکبر سے پوچھا کہ میرے بھائی ایسا کیا ہو گیا کہ تجھے اتنا تیز بخار ہے کہ تُو بہتر سے بھی تُو بستر سے بھی اٹھ نہیں سک رہا ہے تو اکبر نے وصیم کو جن نظروں سے دیکھا اس میں شرمندگی اور پشیمانی صاف نظر آئی اکبر نے کہا وصیم یار تم ٹھیک کہتے تھے کہ ان لڑکیوں کے چکر سے دور رہو پھر اکبر نے وصیم کے بہت اصرار پر بتایا کہ آخر کار اس کے ساتھ ہوا کیا آخر قصہ کچھ یوں ہوا کہ اکبر کی دوستی رونگ نمبر پہ اٹھ لڑکی سے ہوئی جس کا نام سونیا تھا باتوں باتوں میں دوستی بہت آگے بڑھ گئی اور آخر کار اکبر کو سونیا سے سچی محبت ہو گئی اور اکبر سونیا پہ اندھا بھروسہ کرنے لگا سونیا کبھی کبھار اکبر سے کچھ پیسے ادھار لے لیتی تھی اکبر کو سونیا نے اپنے بارے میں سب کچھ جھوٹ بولا تھا اپنے حالات غلط بتایا تھے اور اکبر کی سونیا سے کوئی زیادہ ملاقاتیں نہیں ہوئی تھی اور ان کی فون پر لمبی لمبی باتیں ہوتی تھی ایک دن اکبر کو سونیا کی کول مصول ہوئی سونیا نے گھبراتے ہوئے لیجے میں رو رو کر اکبر سے کہا کہ پلیز مجھے بھچالو اکبر گھبرا گیا اور سونیا سے پوچھیں لگا کہ کہاں ہو تم اتنے میں سونیا سے کسی آدمی نے فون چھینہ اور کہا کہ کون ہو تم اس لڑکی نے تمہیں کول کیے اس بندے نے کہا تم جو بھی ہو سیدھا اس ایڈرس پر پہنچو جو میں میسج کر رہا ہوں اور خبردار کسی کو بتایا تمہیں اس لڑکی کو کہیں گا نہیں چھوڑوں گا اکبر ڈڑ گیا اور گھر میں کسی کو بتائے بغیر اس ایڈرس پر پہنچ گیا اکبر کو دیا گیا ایڈرس شہر سے دور ایک پرانی بلڈنگ کا تھا جس کے پاس کوئی گھر یا دکان نہیں تھی اکبر کو دور سے سونیا کے چیخنے کے آواز آئی جب اکبر اندر پہنچا تو دیکھا کہ سونیا کچھ آدمیوں سے بہت گھل مل کے بیٹھی ہے اتنے میں پیچھے سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور اکبر کو اپنی پیٹ پر کچھ محسوس ہوا اتنے میں آواز آئی خبردار اگر کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی پل بھر میں اکبر کی سونیا سے محبت ہوا ہو گئی اور اکبر کو سب سمجھ میں آ گیا کہ سونیا نے سب ڈراما رچایا تھا اور اکبر کو فسایا تھا اصل میں سونیا کا تعلق ایسے گروسے تھا جو لوگوں کو اپنے جال میں فسا کے لوٹ لیتے تھے وہ لوگ سونیا کے ذریعے لڑکوں کو فسواتے تھے اور اکبر ایک امیر کا بھی لڑکا تھا اس جیسے کو بڑی مشکل سے سونیا نے فسایا تھا انہوں نے اکبر کو اپنے پاس رکھ لیا اور اس کے گھر والوں سے مو مانگی قیمت ادا کرنے کو کہا لیکن جب تک اکبر واپس آیا اور اکبر کے گھر والوں نے پیسوں کا انتظام کیا اس کے درمیان اکبر کی طبعیت بگرتی گئی اور تیز بخار نے آ جکڑا بالا آخر اکبر گھر آیا اور آگے کی کہانی تو پہلی ہی وہ وسیم کو سنا چکا تھا وسیم نے اس سے کہا کہ میں ہمیشہ تم کو منع کرتا تھا کہ ان لڑکیوں کے چکروں میں نہ پڑو مگر تم نے اس وقت میری بات کو کبھی سیریز نہ لیا تھا خیر دیر سے صحیح تم کو عقل تو آئی کہ ہمیشہ تمہاری نہیں چل سکتی سب لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی اکبر نے وسیم کی بات کو مان لیا اور وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ وسیم کی بات کو ترجی دے گا کیونکہ کبھی بھی ہمیشہ پیار پہ بھروسہ نہیں کیا جاتا لیکن اکبر نے تو پیار پہ بھروسہ کیا تھا نا شکر موسیقی